بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بھائی میٹرک کلاس ہے اور مطالعہ پاکستان کی ہماری بک ہے یعنی پی ایس ٹی جو ہے وہ اردو میں ہے اس کا فورٹ چپٹر ہے پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا ٹھیک ہے بھائی یہ جو فرسٹ پیج ہے پیج نمبر ففٹی اس میں محل وقوع ہے پاکستان کہاں پر قائم ہے یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں خاص چیز جو پاکستان کا ٹوٹل رقبہ ہے سات لاکھ چینوے ہزار چینوے پھر چار صوبوں کو وفاقی دارو لکومت اور گلگت بلتستان کے جو ہے بتایا گیا یہ مشتمل ہے اس میں جو ہے چاروں صوبوں کا رقبہ بتایا گیا ہے وہ رقبہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر یہاں پہ کوئسٹن نمبر نائن کا انصر بھی ہے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے کہ کوئسٹن نمبر نائن ہے پاکستان کے ہمسائے ممالک کے نام تو آپ نے یہاں دیکھنا ہے پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران واقع ہے یہاں سے آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے جس کی پاکستان کے ساتھ تقریباً آٹھ سو کلومیٹر طویل مشترک سرحد ہے پھر پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے اس کے ساتھ سولہ سو دس کلومیٹر پورا بے شک آپ نہ لکھیں بس یہ جو لائنیں ہیں جہاں پہ ملکوں کے نام ہیں وہ لکھیں پھر نیکس پیرا گراف میں پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے اس کے ساتھ پانچ سو پچاسی کلومیٹر جو ہے ہماری سرحد ہے پھر تاجکستان بھی پاکستان کے شمال میں واقع ہے صرف افغانستان چھوٹی سی پٹی جسے واقعان کہتے ہیں پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے بائیس سو باون کلومیٹر طویل لائن ہے بھائی یہ سردی پٹی ہے جس کو ہم ڈیورل لائن کہتے ہیں یہ یاد رکھنا آپ سے پوچھا جائے گا اور پاکستان کے جنوب میں بہر عرب ہے تو یہ آپ کا فرسٹ پیج میں کوئسٹن نمبر نائن کا انسر بھی میں نے ساتھ بتا دیا نیکس پیج پر آجیں تو پاکستان کے مہلے وقوع کی اہمیت ہے یہ کوئسٹن نمبر سکس کا انسر ہے ٹھیک ہے پاکستان کے مہلے وقوع کی اہمیت تو بھائی اہمیت بہت زیادہ اہمیت ہے یہ سارے پوائنٹس لکھے ہوں ہیں ون ٹو ٹری فور فائب سکس سیون ایٹ نائن ٹین ایلیون ٹویل ٹویل تک پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے انشاءاللہ میں نوٹس بھی اب بنا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا اردو کے میں نے چپٹر ون اور ٹو کے نوٹس جو ہیں وہ پی ڈی ایف میں نے اپلوڈ کر دی ہیں ان ویڈیوز میں جا کر آپ لے سکتے ہیں تھرڈ چپٹر کے بھی آج اپلوڈ کر دوں گا پھر فور چپٹر رہ جائے گا انشاءاللہ اس کے بھی جلدی تو اب آپ نے پی ڈی ایف چیک کرتے رہنا ہے میں ڈسکرپشن میں لنک جو ہے وہ ڈال دیا کروں گا تو یہ جو ہے پاکستان کے محل وقوع کی امیت یہ آپ کا پورا آگیا پھر ایک کوئیسٹن نمبر سکس کا انصر پھر نیکس ہے پاکستان کے طبعی خدوخال یہ جو ہے سیون کا انصر ہے کوئیسٹن نمبر سیون کا انصر ہے یہ کافی لیندی ہے لیکن آپ نے اس کو شورٹ کر کے ہی لکھنا ہے چار جو ہیں وہ طبعی خدوخال ہے پاڑی سلسلے سطح مرتفع میدانی علاقے پاڑی سلسلے جو ہے سلسلے کو دو عصوں میں تقسیم کیا گیا پہلا ہے شمال اور شمال مشرقی پاڑی سلسلہ دوسرا ہے شمال مغربی اور مغربی پاڑی سلسلہ ٹھیک ہے شمال مشرقی میں کوئی حمالیہ اور کوئی کرم ہے کوئی کرا کرم ٹھیک ہے بھائی تو اس میں آپ جو ہے زیادہ نہیں لکھیں گے تو تھوڑا تھوڑا سب کو لکھ دیجئے گا سلسلے کوئی حمالیہ اس میں شوالک کی پاڑیاں حمالیہ بیرونی پاڑیاں پیر پنجال یہ نام لکھ دیجئے گا صرف ان کے ٹھیک ہے پھر سلسلہ کوئی کرا کرم بے ہے اس میں وہ لکھیں گے اچھا یہ کوئیسٹن سیون ہی چل رہا ہے کہ اس میں ایک ٹاپک آئے گا شمال اور شمال مشرقی پاڑی سلسلے کی اہمیت تو یہ کوئیسٹن نمبر ایٹ کا انصر ہے بھائی یہ پانچ پوائنٹ ہیں یہ کوئیسٹن نمبر ایٹ کا انصر ہے آپ اس کو یہی پہ نوٹ کر لیں سلسلہ ہندو کش ہے سلسلہ کوئی سفید ہے وجہستان کی پاڑی ہیں سلسلہ کوئی سلمان ہے سلسلہ کوئی کھیڑتر ہے اور یہ آپ کا پورا ہو گیا پاڑی سلسلہ پھر ٹو ہے سطح مرتفہ سطح مرتفہ دو ہیں ایک پوٹوار اور دوسرا بلوچستان تو یہ آپ دونوں کو شورٹ کر کے دونوں کو لکھ لیجئے گا پھر تھرڈ ہے میدانی علاقے میدانی علاقے میں بھائی تین علاقے ہیں دریائے سندھ کا بلائی میدان دریائے سندھ کا زیری میدان اور دریائے سندھ کا ڈلٹا میدان اس کو بھی آپ شورٹ کر کے لکھ لیجئے گا اور پھر چوتھا ہے ریکستانی علاقے بشمول سائلی علاقے تو ریکستان میں بھائی تھل کا ریکستان چولستان کا ریکستان تھر اور نارا کا ریکستانی علاقہ ٹھیک ہے اور چاگی اور خاران کا ریکستانی علاقہ اور اس کے بعد جو ہے سائلی علاقہ جو ہے وہ بھی اس میں چونکہ ایڈ ہے تو وہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ question number 7 کا انصر ہمارا complete ہو جائے گا اسی کے اندر میں نے question 8 کا انصر بھی بتا دیا اب ہے topic abo hawa یہ question number 1 کا انصر ہے abo hawa سے کیا مراد ہے تو مراد تو انہوں نے دو لائنوں میں ہی بتا دیا انصر لیکن آپ نے اس کو abo hawa کا یہ topic جو ہے نیچے والا پیرہ گراب بھی ساتھ لکھ لی جئے گا تو یہ question number 1 کا انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے next page پر آئیں گے تو یہاں لکھے ہیں پاکستان کو مدرجہ ذل چار abo hawaی خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ question number 2 کا انصر ہے abo hawaی خطے چار ہیں بری abo hawa سطح پاڑی خطہ بری abo hawa کا سطح مرتفع خطہ بری abo hawa کا میدانی خطہ اور بحری abo hawa کا سائلی خطہ یہ چار ہیں زیادہ لیندی نہیں ہے یہ چاروں لکھیں گے تو question number 2 کا انصر بھی آپ کا complete ہو جائے گا اس کے بعد ہے abo hawa کا زندگی پر اثر تو یہ بھائی ظاہر ہے ہر موسم کا زندگی پر اثر ہے گرم علاقوں کے لوگوں کا رینس ہے کھانا اڑنا بچھونا سب الگ ہیں سرد علاقوں کے بنسبت تو اس لیے abo hawa کا زندگی پر اثر یہ question number 3 کا انصر ہے لیندی ہے آپ نے اس کو short کر کے لکھنا ہے ہر پیراگراف میں سے آپ start اور end کی کچھ چیزیں لکھیں گے تو وہ آپ نے اس طرح بنا کر اس کو لکھنا ہے جیسے پہلے ہم پہلا تو پیراگراف پورا لکھیں گے پھر ہم لکھیں گے پاکستان کی شمالی پہاڑی علاقوں میں موسم چرمہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سے لکھیں گے پھر نیکس پیج پہ آئیں گے تو پاکستان کے میدانی علاقوں کی abo hawa لکھیں گے پھر نیکس پیراگراف میں پاکستان کے زیادہ تر جنوبی سیر علاقے رہکستان وسیرہ اور سخت گرم ہے پھر اس سے نیچے سطح مرتفع کے بلوچستان کی abo hawa کے بارے میں لکھیں گے پھر نیکس پر آجیں تو شدید سرد علاقوں کے لوگوں کا لکھیں گے اڑنا اور بچھونا تو یہ لکھ کر ہم اپنا کوئسٹ نمبر تھری کا آنسر کمپلیٹ کر دیں گے چوتھا نیکس ٹاپک ہے انوائرمنٹل پرابلم محلیاتی مسائل یہ کوئسٹ نمبر فور کا آنسر ہے محلیاتی آلودگی کیا ہے اس میں یہ آپ نے چاہیں تو یہ محلیاتی آلودگی کی تین لائنیں لکھ دیں چاہیں تو محلیاتی مسائل کو ایڈ کر کے یہ سات آٹھ لائنیں بنتی ہیں یہ کوئسٹ نمبر فور میں آپ آنسر میں لکھیں گے اس کے بعد ہے فضائی آلودگی آبی آلودگی زمینی آلودگی یہ کیا ہے ہوائی آلودگی فضائی آلودگی آپ کو پتہ ہے جو فضا میں ہوتی ہے آبی آلودگی جو پانی میں ہوتی ہے اور زمینی آلودگی جو زمین میں ہوتی ہے تو اس بارے میں آپ کوئی سوال تو ہے نہیں لیکن پڑھ لیجئے گا شوٹ میں آ سکتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آلودگی کے لئے آئیے بھی آ سکتا ہے مطلب کوئسٹن تو نہیں ہے لیکن آپ اس کی تیاری کر لیجئے گا ایک کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر فائف محلیاتی آلودگی سے اضافہ اضافہ آبادی کا کیا تعلق ہے تو بھئی تعلق تو ہے اگر آپ فضائی آلودگی میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا تقریباً میڈ میں جہاں لکھتا ہے فضائی آلودگی کہتے ہیں اس کے بعد حیات انسان نبتات اور جمدات اور عمارتوں پر موظر سید اثارات پڑتے ہیں انسان نے اپنی سہولت اور ارامد زندگی گزارنے کے لئے مشینیں ایجاد کی ہیں موٹر کاروں ہوائی جازوں بہری جازوں کو چلانے کے لئے تیل گیو ایس اور کوئلہ بطور ہندن استعمال کیا جاتا ہے ان سے سیاہ دوہاں پیدا ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لئے موظر اور ضرور رسائے ہیں سنتی ترقی جتنی زیادہ ہوگی فضائی آلودگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی یعنی انسان کی آبادی جتنی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے کام کرنے پی ڈی ایف کے اندر وہ آپ چیک کر لیجئے گا اب آجائیں تو فلندی بلینکس ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان طویل سرد ڈیورن لائن کہلاتی ہے ٹھیک ہے بھئی پاکستان کو چار آبو ہوائی خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہم نے ابھی پڑھا ہے پاکستان کے سائلی علاقے دو ہیں بھئی سند اور بلوچستان یہ یاد رکھیے گا سمندر ہمارے سند اور بلوچستان میں لگتا ہے اور سائلی پٹی اسی کو کہتے ہیں پاکستان کے بالائی میدانوں کی آبو ہوا موتدل ہے فضائی کورا میں پانی کی تبخیر تقریباً چار فیصد ہے پانی انسانی جسم کے وزن کا تقریباً ستر فیصد ہے پاکستان کے شمالی علاقوں کے لوگ موسم سرمہ میں اندرونے خانہ سرگریمیوں میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہے پاکستان کے جنوب مغرب میں ہمارا مسائے ملک ایران ہے پاکستان کا رقبہ تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نوے مربع کلومیٹر ہے لفظ فاتا کے معنی ہیں فیڈرل ایڈمنسٹریٹر ٹرائبل ایریا یعنی قبائلی علاقہ جات لیاری کھیر تھر سلسلے کوہ میں بہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان پاکستان کے صوبے پنجاب میں ہے بھائی جس کا نام آپ کو پتا ہے اس کو کہتے ہیں نمک کی کان ہے میاں والی میں پنجاب کے شہر میاں والی میں ہے اور اس کو کھیوڑا کھیوڑا کی کان ٹھیک ہے بھائی تو یہ جو ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھنے اور یاد کرنے کی ہیں یہ ہمارا چپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آئی ہوب کہ بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی چیز میسنگ ہو سمجھ میں نہ آئی ہو تو بھائی ضرور کمنٹس میں رہا کیجئے گا میں انشاءاللہ اس کو سالو کر دوں گا اور ڈسکرپشن ضرور دیکھ لیجئے گا اردو کے بچے جتنے بھی ہیں میری جتنی بھی پی ایس ٹی اردو کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ان کے ڈسکرپشن میں میں پی ڈی اے فیڈ کرتا جا رہا ہوں وہاں سے آپ ضرور ان کو لے لیجئے گا انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ